نمسکار دوستوں چودہ فروری دوہزار انیس کا وہ دن ہم سبھی دیش واسیوں کے ذہن میں آج بھی زندہ ہے اس دن کو بھولے بھی تو کیسے آخر اس دن ہم نے اپنے دیش کے چالیس جوانوں کو جو کھویا تھا پولواما حملے کی وہ یادیں اب پھر سے تازہ ہونے لگی ہیں کیونکہ اس سمیں جب مکشمیر کے راجعپال رہے سرطپال ملے کے سلے کر لگتار بڑے بیانتے رہے ہیں پہلے تو انہوں نے یہ کہہ کر سنسنی مچائی کہ پولواما حملہ سرکار کی ناکامی کے کارن ہوا ہے اس کے بعد موڈی سرکار پر کئی بڑے آروپ لگا کر انہوں نے آگ میں گھی ڈالنے کا کام بھی کر دیا ہے دراصل اپنے بے باک انداز کے لیے پہچانے جانے والے جب مکشمیر کے پورو راجعپال نے پولواما حملے کو لے کر ایک بار پھر موڈی سرکار پر بڑا حملہ پولا ہے اب انہوں نے پولواما حملے کے جانچ سپریم کورٹ کی نگرانی میں کرنے کی مانگ کر ڈالی ہے سدپال ملک نے کہا کہ نریندر موڈی سرکار اپنی غلطیوں کو سویکار کرنے میں وفل رہی ہے جس کے کارن کشمیر میں فروری 2019 میں چالیس سی آر پی ایف جوانوں کی موت ہوئی پورو راجعپال نے آگے کہا کہ میں پولواما آتنگ کی حملے کی سپریم کورٹ کی نگرانی میں جاج کی مانگ کرتا ہوں جس میں ہمارے چالیس جوان شہید ہو گئے اب تک پردھان منطری نریندر موڈی اور ان کی سرکار نے اس تراصدی پر چپی ساتھ رکھی ہے اور گمبھیر خامیوں کو سویکار کرنے میں وفل رہے ہیں دراصل پولواما حادثہ جب ہوا ستپال ملک جبو کشمیر کے راجعپال تھے وہ گوہ اور میگھالے کے راجعپال بھی رہے ہیں لیکن کشمیر کے راجعپال رہتے ان کے پاس کئی باتیں آئی ہوں گی جو کیول وہی جانتے ہوں گے اور کوئی نہیں سوائے کیندر سرکار کے وہ کہہ رہے ہیں کہ پولواما حملہ کیندر سرکار کی ناکامی اور لاپرواہی کے قارن ہوا اور چوٹے کے نیتاؤں نے انہیں اس وقت چپ رہنے کو کہا اس لیے وہ چپ رہے ملک صاحب نے پولواما کی یہ پردے دوسری بار کھولی ہیں اس کے پہلے بھی وہ اس بارے میں بہت کچھ بول چکے ہیں ان کا کہنا ہے کہ ہزار جوانوں کو جمہو سے شرینگر جانا تھا سی آر پی ایف کی طرف سے گرہ منترالے کو درخواست بھیجی گئی تھی کہ ہمارے جوانوں کو شرینگر بھیجنے کے لیے چار ویمانوں کی ویوستہ کی جائے وجہ یہ ہے کہ سینے کافلہ جب موف کرتا ہے تو راجے کی سرکار یا راجپال کو اس کی خبر نہیں دی جاتی سیدھے گرہ منترالے سے سمپر کیا جاتا ہے وہی امد شاہ بھی سرطیپال ملک کے ان آروپوں کا تگڑا طریقے سے جواب دے چکے ہیں ان کا کہنا ہے کہ سرطیپال ملک کی بات اگر صحیح ہے تو وہ گورنر رہتے ہوئے چپ کیوں رہے سرطیپال ملک کو گورنر رہتے ہوئے ہی اس وشے پر بولنا چاہیے تھا انہوں نے کہا کہ میں دیش کی جنتہ کو اتنا ضرور بتانا چاہوں گا کہ بھارتیہ جنتہ پارٹی کی سرکار نے ایسا کچھ نہیں کیا ہے جسے چھپانا پڑے گرہ منتری نے یہ بھی کہا کہ کوئی اپنے راجنیتک سوارتھ کے لیے ہم سے الگ ہو کر کچھ کہتا ہے تو اس کا مولیانکر میڈیا کو بھی کرنا چاہیے جنتہ کو بھی کرنا چاہیے برحال اب جب سرطیپال ملک نے پولواما حملے کے جانٹ سپریم کورٹ کی نگرانی میں کرنے کی بات کہہ ڈالی ہے تو دیکھنا ہوگا کہ بی جے پی اس کا کیا جواب دیتی ہے اس مدیع پر آپ کیا سوچتے ہیں ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں نمسکر